بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعنی علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ بہت شکریہ جناب سپیکر میں آپ کے لئے ادا کرتا ہوں اور اس حوال کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پہلے خاتم النبیین لکھنا ضروری قرار دیا ہے یہ انتہائی خوش آئیم ہے اور ساتھ ہی کل جو قرار جناب سعیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ کے لئے منظور کی گئی ہے وہ بھی انتہائی خوش آئیم ہے اور ساتھ ہی ساتھ تو ہم اسے صحابہ کے لئے پجاب اسملی میں جو قرارداد منظور کی گئی یہ وہ ہستگیاں ہیں کہ بتا رہا ہے مسلمان جن کا اعترام جن کی تحرین جن کی عزت ہم پر واجب ہے لیکن اس کے ساتھ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے اسلامی ملک میں آئے جن کوئی نہ کوئی اس طرح کا شوشہ اور اس طرح کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں کہ جو تمام مسلمانوں کے لئے اور مسلمان ممالک کے لئے باعث شرم ہوتے ہیں اس لیے میری گزارش ہے کہ ان قراردادوں پر عمل درامت بھی کرایا جائے تاکہ کل کو کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ ان پاک ہستیوں کے خلاف کوئی الفاظ ادا کر سکے یا توبہ نعوذ باللہ کوئی ایسے الفاظ ادا کرے جو توہین کے زمرے میں جنابے سپیکر بجٹ کے ان دنوں میں ہم تقاریر سن رہے ہیں اور ہمارے حکومتی مہمران کی بھی تقاریر ہم نے سنے جس میں انہوں نے اپنے شکلوں بھی کیے ٹی وی بھی بیٹھ کے بھی کیے یہاں پر ایوان میں بھی کیے کسی نے پیٹرول کے حوالے سے بات کی کسی نے چینی کے حوالے سے بات کی کسی نے گنڈن کے حوالے سے بات کی تو جنابے سپیکر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جو اس وقت ہمارے اس سائیڈ پہ ہمارے دوست اور بھائی بیٹھے ہوئے آپ تمام کے پاس ان کا حل موجود ہے آپ شکایتیں نہ کریں آپ چینی کا بران بھی ختم کر سکتے ہیں آپ گنڈن کا بران بھی ختم کر سکتے ہیں آپ زراعت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں آپ معیشت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں آپ ڈیم بھی بنا سکتے ہیں آپ اس ملک کے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں آپ ایک کرام نوکری بھی دے سکتے ہیں پچاس لاکھ گھر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ جی ڈی پی گروہ تریٹ جو کہ مائنس میں چلا گیا ان دو سالوں میں انہیں بھی بہتر کر سکتے ہیں اور وہ حل صرف آپ کے پاس ہے آپ صرف دوہزار دس سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک کی اپنی قیادت کی تقریر سن لے جو دس سال آپ نے پوری قوم کو وہ حل بتائے آپ نے بتایا کہ ایسا کر لیا جائے تو معیشت کئی سے قوم پہنچ جاتی ہے فلانے ملک میں ایسا کیا گیا تو وہ ملک ترکی پذیر سے ترکی جافتہ ہو گیا تو خدا کے لیے وہ تقریریں تھوڑا وقت نکال کر دیکھیں آپ بیٹھیں وہ ساری تقریریں سامنے رکھیں انہیں سنیں آپ نے تو خود اس میں حل دیئے ہوئے تو آج آپ کیوں پریشان ہیں کہ آپ پھر انہیں دیکھیں پھر آپ یہاں پر بیٹھ کے آپ نے شکوش کائیتیں شروع کر دیئے ملک تو آپ کی تبدیلی کی طرف دیکھ رہا ہے ملک تو آپ کے ان خوابوں کی طرف دیکھ رہا ہے عوام تو آپ کے ان دلاثوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو دس سال آپ نے عوام کو یہاں پر دیئے جناب سپیکر باہر بیٹھ کے کھلاری جو کھیل رہے میدان میں ہوتے ہیں تمہاشائی ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کر لیتا تو یہ چیز بہتر ہو جاتی لیکن جب میدان کے اندر آتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کھیل کس طرح کھیلنا ہے اور یہ معاملات کس طرح چلانے ہیں تو آپ نے یہ تمام حل قوم کو دس سال بتائے تو ہماری گزارش ہے کہ وہ ہی تقریریں اٹھا لیں جس میں آپ بتاتے تھے کہ ہم سو عرب اٹھا کر آئے ہمیں اس کے موں پہ مار دیں گے اور ہم سو عرب سے محشت کو کئی سے کئی پہنچا دیں گے تو جلابے والا آج خدا کے لیے ان پر عمل کریں کیونکہ اب لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں لوگ پریشان ہیں آپ جائے علاقے میں یہاں سے نکلے اور دیکھیں کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں آج ہر بندہ ہر دھیاری دار ہر مزدور ہر کاشتکار آج پریشان ہیں لوگ اپنا سب کچھ بیش رہے ہیں صرف روٹی کی خاطر تو خدا کے لیے وہ پولیسیز بنائے جو پہلے قوم کو بتاتے تھے وہ حل نکالے جو پہلے قوم کو سناتے تھے اور آج اس ملک کو اس معاشی ٹریک پر چلائے دس سال جس کے بارے میں ہم سنتے رہے ہیں تو ہم میں آتا ہوں جنابے سپیکر بطور کاشتکار بجٹ کی طرف جنابے والا دوہزار تیرہ میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو بطور کاشتکار جہاں پر ایوان کے ہم کاشتکاروں کو لے کر کمیٹیاں بنائیں گی اور اس میں تجوہ ویس پوچھیں گی کہ ہم کس طرح ایگری کلچر کو بہتر کر سکتے ہیں جنابے والا ہم نے تجاویز دی اور اس میں آپ کے پاس ایک سمپل فارمول ہے کہ آپ کاسٹ آف پروڈکشن پر ایکڑ کم کر لیں جنابے والا اس وقت ای ڈی پی خات کی قیمت جو تھی وہ تقریباً پینتالیس سو روپے تھی اور یوریا خات کی قیمت تقریباً پچیس سو روپے تھی اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس پر عمل دعامت کیا اور وہ پینتالیس سو سے ای ڈی پی کو لے کے ڈی ای پی خات کو لے کر پچیس سو پر آئے اور یوریا پچیس سو کی بوڑی کو لے کر وہ ساڑھے بارہ سو روپے پر آئے اور ڈیزل جو کہ ایک سو اندیس روپے تھا اسے واپس چھتر روپے پر لانا لاکر انہوں نے کاشتکار کو پر ایکر ایک فصل کے لیے دس لاکھ کا ریلیف دیا دس ہزار کا ریلیف دیا اور جب کاشتکار اپنے ایک اکر میں دو فصلیں کاشت کرتا ہے تو سالانہ اس کا ریلیف بیس ہزار روپے بنتا ہے تو خدا کے لیے اگر آپ نے بیشت جس کو آپ ریڈ کی ہڈی کی احسیت دیتے ہیں تو خدا کے لیے اس کے مورے نہ ہلائے اسے مضبوط کریں یہ ایک بہت بڑا یہ معاشی بوران آپ کا حل ہو سکتا ہے اگر آپ زرادت کو ترقی دیں زرادت کے لیے آپ اپنا بجٹ رکھیں یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے ابھی راوٹ ورد صاحب بتا رہے تھے کہ آپ ستر پرسنٹ اس ملک کا پیشت کار ہے زمین پر زرادت پر ہے لیکن ایک لائن میں اس بجٹ کا اس کاشت کار کو ستر فیسر جو ہماری عوام ہے اس کی نمائندگی ایک لائن میں کر دی گیا تو جنابے والا آپ نے کاشت آف پروڈکشن کم کرنی ہے تو ذمہ دار کو ریلیف ملنا ہے آپ نے ذریعی عدویات پہ ذریعی مشینری پہ آپ نے سبسیٹی دینی ہے جیسا کہ پچھلی گورنمنٹ نے دی تھی تو تب ذمہ دار کو کاشت کار کو ریلیف ملے گا اور تب وہ بہتر ہوگا کہ وہ پانچ سات دس اکڑ والا ذمہ دار اپنے بچوں کو پال لیں انہیں پڑھا لیں اور ایک خوشحال زندگی گزار لیں جنابے والا دو منٹ ہیں آپ کے پاس جنابے والا میں دو منٹ میں وائڈ اپ کرتا ہوں ایک ہمارا مسئلہ وہاں پر وابڑا کے حوالے سے ہے جو پورے پاکستان میں ہے کوئی پانچ سات اکڑ کا کاشت کار یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ بجلی کا ٹیو وائل موٹر آٹھ سے دس لاکھ روپے اس کا ایسٹی میٹ بنتا کہ وہ لگوائے وہاں پر لوگوں نے سنگل فیس موٹرز لگائی ہوں گے اور وہ اپنی زمینوں کو کاشت کرتے ہیں لیکن جنابے والا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سنگل فیس موٹرز پر جنابے والا توجہ چاہتا ہوں آپ کی جنابے سپیکر جی سر سن رہا ہوں آپ کی بات ہمارا مسئلہ یہ ہے جو کاشت کر وہ پانچ سات لاکھ روپے آفور نہیں کر سکتا ہے وہ سنگل فیس موٹر چلاتا ہے اور وہ سنگل فیس موٹر کا بل جو کمرشل کا دیتا ہے جو کہ پچیس سے اٹھارہ سے پچیس روپے پر یونٹ ہے لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یہ زیادتی کر دی گئی ہے کہ دو ہزار روپے ایکسرا سرچال بھی اس پر ڈال دیا گیا ہے ایک کاشت کر جو کہ پانچ سے سات یا دس اکڑ کا مالک ہے اس کے لئے وہ موٹر کافی ہوتی ہے کاشت کر کو تو آپ نے ریلیف دینے آپ تو پچھلے دور میں کاشت کروں کے دھرنوں میں جا کے شریک ہوتے رہے ہیں لیکن آپ نے انہیں ریلیف دینے کی بجائے ان کی کمر توڑ دی ہے جنابے والا جیسا راہنبر صاحب نے ذکر کیا گندم کی فصل ہم نے ابھی اٹھائی ہے اور اس در سے لوگوں نے گندم گھروں میں نہیں رکھی کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سختی کی جا رہی تھی کہ کوئی بلدہ سوگ نہ کرے جو کاشت کار اپنے گھر کے کھانے کے لئے غمی خوشی کے لئے جو گندم رکھتا تھا اس در سے انہوں نے وہ گندم نہیں رکھی ہے اور جناب جو کاشت کار چھ مہینے دن رات اپنے بچوں کے ساتھ محنت کر کے وہ فصل اپنے بچوں کی طرح پالتا ہے پھر کاٹ کے وہ رکھتا ہے کہ اپنے اگلا سال اس کے ساتھ گزارنا ہے ان کی گندم وہ نہیں اس دفعہ رکھ سکے اپنے استعمال کے لئے بھی اور اب وہی گندم جو اب آدم ہے وہی گندم اب پھر اٹھارہ سے دو ہزار روپے پہ فروخت ہو رہی ہے تو یہ اس کاشت کار کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ وہی گندم جو اس نے چھ مہینے کاشت کی اس نے دن رات سردی میں گرنی میں اسے پالا اسے کاٹا صرف اس لیے کہ ہم اس کل کو اپنے استعمال میں لائیں گے وہ واپس چلی گی سرکار کے کھاتے میں اور اب وہ پھر در بدر ٹھوکرے کھا رہا ہے یہ تو ابھی کی بات ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ چھ مہینے بعد وہ دو ہزار سے بھی اوپر چلی جائے گی تو خدا کے لئے کاشت کار کے ساتھ یہ زیادتی بند کریں اور اس کا جو حق ہے اس کا جو ریلیف ہے وہ کاشت کار تک پہنچنا چاہیے اگر وہ نہیں پہنچائیں گے تو یقین کریں آپ یہ جو بوران کہہ رہے ہیں جو گندم کے بوران ہے جو چینی کے بوران ہے یہ بڑھتے جائیں گے کاشت کار کی کمر مضبوط کریں گے زمیدار کی کمر مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہتشی طور پہ مضبوط ہوں گے اور آپ کا ملک پہ ترقی کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ جی جی جناب جی بہترما شندانہ گلزار خان صاحبہ